اس ویڈیو میں ہم میک او ایس ایکس لائن سے لے کے میک او ایس بکسر تک کے تمام اولڈ اپریٹنگ سسٹمز کو ڈیریکٹ ایپل سرور سے ڈاؤنلوڈ کریں گے یہ اس ٹاپک پہ ہماری سیکنڈ ویڈیو ہے اور وہ اس لیے کیونکہ اپل نے اپنے اولڈ اپریٹنگ سسٹم کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے طریقوں اور ان کے بارے میں اپنی پولیسز کو قدرے چینج کر دیا ہے اور یہی وجہ ہے اس ویڈیو کو بنانے کی تاکہ میرے سبسکرائبرز آلویز اپ ٹو ڈیٹ رہے ہیں اور اگر وہ کسی وجہ سے ایپل کے اولڈ اپریٹنگ سسٹمز کو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو انہیں کسی قسم کی دکت نہ ہو سپیشلی ان لوگوں کو جو کہ ایپل سلیکون میکس یوز کر رہے ہیں کیونکہ ایم ون میک میک او ایس بیچ سر کے علاوہ کسی بھی اولڈ اپریٹنگ سسٹم کو سپورٹ نہیں کرتا یہی وجہ ہے کہ جب ہم ایپل سلیکون میک پہ کسی بھی اولڈ اپریٹنگ سسٹم کو ڈاؤنلوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایپ سٹور ہمیں کمپیٹیبیلیٹی کا ایرر دیکھ کر اس کی ڈاؤنلوڈنگ الاؤن نہیں کرتا یہی ایشو ہمیں چند اولڈ انٹل میکس پہ بھی آتا ہے تو اس ویڈیو میں ہم اس ایشو کا ایک آسان حل نکالیں گے اور دوہزار دس سے لے کر اب تک کے تمام اولڈ اپریٹنگ سسٹم کو ایک ایک کر کے ڈاؤنلوڈ کریں گے تو چلیے سب سے پہلے شروع کرتے ہیں ایک دس گیانہ سالہ پرانے اپریٹنگ سسٹم میکوے سیکس ٹین پوائنٹ سیون لائن سے فرینڈز مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ اپریٹنگ سسٹم میں نے پہلی دفعہ بیس اکتوبر دوہزار دس کو ایپل سپیشل ایونڈ میں دیکھا تھا اور یہ ایپل کا ایک فری اپگریٹ نہیں تھا اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو ایپل کو پے کرنا پڑتا تھا لیکن یہاں پہ گوڈ نیوز یہ ہے کہ ایپل نے میکوے سیکس لائن اور ماؤنٹن لائن کے بارے میں اپنی پالیسز کو ٹوٹلی چینج کر دیا ہے اور اب یہ دونوں اپریٹنگ سسٹم آپ ایپسلوٹلی فری ایپل ہی کی مین ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ان دونوں اپریٹنگ سسٹم کا ڈاؤنلوڈ لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے جہاں سے آپ انہیں بہت سانی جسٹ ون کلک پہ اپنے میک میں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں چلیے اب آجاتے ہیں میکوے سیکس، یوزمائٹ، ایل کیپیٹین اور سی ایرہ کی طرف تو فرنڈز ان کو بھی آپ ایپل ہی کی مین ویب سائٹ سے اپنے کسی بھی میک پہ بہت سانی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ان تین اوپریٹنگ سسٹم کا ڈاؤنلوڈ لنک بھی اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے چلیے اب چلتے ہیں میکویس، ہائی سی ایرہ، مہاوے، کیتلینہ اور بکسر کی طرف اور یہی سے کہانی میں ٹریسٹ آئے گا کیونکہ میکویس لائن، ماؤنٹن لائن، یوزمائٹ، ایل کیپیٹین اور سی ایرہ کو تو آپ اپنے کسی بھی میک پہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ایون ونڈوز پہ بھی لیکن ان چاروں اپریٹنگ سسٹمز کو آپ صرف انٹل میک پہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ایپل سیلیکون میک پہ نہیں ایپل سیلیکون میک پہ آپ ان میں سے زیادہ سے زیادہ میکویس بکسر کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور وہ بھی اپنے ایم ون میک پہ باقی تین اوپریٹنگ سسٹم میں سے اگر آپ کسی کو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہیں گے تو آپ کا ایپ سٹور کھلے گا اور آپ کو کمپیٹیبیلیٹی کا ایرہ دیکھ کر اس کی ڈاؤنلوڈنگ الاؤ نہیں کرے گا اور یہی ایرہ آپ کو چند اولڈ ایپل کیمپیوٹرز پہ بھی آئے گا لیکن ڈاؤنٹ وری ایم زیڈ لرننگ پہ اس کا ایک آسان حل موجود ہے آپ نے جسٹ کرنا یہ ہے کہ اپنی ٹرمینل کی ایپ کو اوپن کرنا ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دی گئی ٹرمینل کمانڈ کو کوپی کر کے اپنی ٹرمینل ایپ میں پیسٹ کر دینا ہے ہیٹ تا انٹر کی ٹائپ یور ایڈمن پاسورڈ ہیٹ تا انٹر کی اگین اینڈ بوم آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا پروسس چلنا شروع ہو جائے گا اور کچھ دیر بعد آپ کے سامنے میک اوپریٹنگ سسٹم کی ایک لسٹ آ جائے گی جس میں میک ویس ہائی سی ایرہ سے لکھ کے میک ویس مونٹیرے تک کے تمام اولڈ اوپریٹنگ سسٹم موجود ہوں گے آپ نے جسٹ کرنا یہ ہے کہ آپ جس بھی اوپریٹنگ سسٹم کو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں اس کے نمبر کو ٹائپ کر کے انٹر یور ریٹن کی کو پریس کر دینا ہے میں میک ویس کتلینا کے ورزن 10.15.6 کو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتا ہوں جس کا نمبر 14 ہے تو میں اس کا نمبر یہاں پہ ٹائپ کروں گا اور انٹر یور ریٹن کی کو پریس کر دوں گا بوم میک ویس کتلینا کا انسٹالر ٹرمینل بیس ڈاؤنلوڈر میں ڈاؤنلوڈ ہونا شروع جائے گا یہ ڈاؤنلوڈر میک ویس کتلینا سے ریلیٹڈ مختلف پارٹس کو ٹکڑوں میں ڈاؤنلوڈ کرنا شروع کرے گا لیکن اس پروسس کے اختتام پہ میک ویس کتلینا کا انسٹالر ہماری ہوم ڈیریکٹری کے میک ویس انسٹالر نامی فولڈر میں سیف ہو جائے گا آپ نے جس اس فولڈر کو اوپن کرنا ہے اور میک ویس کتلینا کی ڈی ایم جی فائل پہ ڈبل کلک کرنا ہے اب آپ میک ویس کتلینا کے انسٹالر کو ڈریک کر کے اپنی اپلیکیشن فولڈر میں ڈراپ کر دیں انڈ ایٹس آل تو فرنڈز اس طرح آپ اپل سیلیکون میک یا اولڈ انٹل میکس پہ اپل کے اولڈ آپریٹنگ سسٹمز کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ ایک بات یاد رکھئے کہ کچھ میک ویس کے انسٹالر جس لائک میک ویس ایکس یوز مائٹ ایل کے پیٹین وغیرہ ڈاؤنلوڈ تو ڈی ایم جی فارمیٹ میں ہوں گے لیکن آپ جب ان کی ڈی ایم جی فائل کو اوپن کریں گے تو آپ کو اس میں میک ویس انسٹالر کی بجائے میک ویس انسٹالر کا ایک پیکج نظر آئے گا ڈانٹ وری آپ نے اس پیکج کو اپنے میک میں انسٹال کر لینا ہے آپ دیکھیں گے کہ ویدن سیکنڈز آپ کے مطلوبہ میک ویس کا انسٹالر آپ کے اپلیکیشن فولڈر میں آ گیا ہے اگر اس ویڈیو کے بارے میں آپ کا کوئی قویسٹن ہے تو آپ نیچے کومنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں میک اور آئی ٹی سے ریلیٹڈ دیگر یوسفل ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ایمزل لنے کو سبسکرائب کرلیں تینکیو سو مچ فر واشنگ ہم ای نیس ڈی